اوہ دیرے غازی خان والے اوہ پوچھو میرا یار والا ان سالتا ہم من خالقا ہم دسو مشرکو اوہ بوجھ حالتی دی پارٹی اوہ میرے قریش خاندان والے اوہ میں نو دسو کے توڑا پیدا کرن والا کونے کونے جائیں توڑی تخلیق کی تیئے تو انہوں انسان بڑھایا ہے تو انہوں شکلات سورتاں دیتیاں نے اے مکہ دا مشرکہ دے لیا کولن اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے وی کوئی پچھن دی گلے ساڑھا پیدا کرن والا کونے بول بول اے مشرک دی اے مشرک بے آدھا ہے اے وی کوئی پچھن دی گلے ساڑھا بنا وانتے پیدا کرن والا کونے سنو والا ان سالتا ہم من خالقا ساماوات والاردے انہوں پوچھے توڑا پیدا کرن والا تا اللہ اے مکہ دے مشرکو دسو اسمان تے زمین دا بنا وان والا کونے اے اگوں کے آدھا لیا کولن اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے وی کوئی پچھن دسو اسمان تے زمین دا بنا وان والا کونے اے مکہ دا مشرک بے آدھا ہے سنو قرآن اللہ فرمان دے والا ان سالتا ہم من خالقا ساماوات والارداء و سخر شمس والکمر اے مکہ دے مشرکو میں انہوں دسو اسمان زمین بنا وان والا کونے تے چند تے سورج نوں بنا کے تے دیاں کرنا بنا وان والا انہوں مسخر کرن والا کونے اے دن چند بنا من والا وی اللہ سورج بنا من والا وی اللہ اسمان بنا من والا وی اللہ زمین بنا من والا وی اللہ سادہ پیدا کرن والا وی اللہ سنو قرآن والا ان سالتا ہم من خالقا ساماوات والارداء لَيَكُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں کئی دیں تو بخار بھی ہے نزلہ کھانسی بھی ہے جتنے بیمار ہیں میرے سمیت سب واسطے جنہاں گھڑی ہیں مجھے دعا کرنا اللہ سب نو شفاہ تا فرمائے بھی وَلَا اِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَاءِ اے اسمان زمین بنا من والا اللہ تے اللہ کیوں جیئے توڑے نزدیکے اَدْنْ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اسمان زمین کوئی عام بنا من والا کوئی نہیں اے کسے دے واسدہ روگ کوئی نہیں اے اس اسمان زمین بنا من والا کون ہے اَدْنْ عَزِيزُ الْعَلِيمِ اللہ نو عزیز وی منی کھڑائیں علی وی منی کھڑائیں ساری کہنا تو غالب منی کھڑائیں ساری کہنا تو زیادہ علم والا منی کھڑائیں پوچھو میرا یار کُل مَنْ بِيَدِهِ مَلَقُوتُ کُلِّ شَيْئِنَ ہے وَهُوَا يُدِیرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِن کُن تُم تَعْلَمُونَ پوچھنا کلوں مکہ دے مشرق کلوں پوچھے کُل مَنْ بِيَدِهِ مَلَقُوتُ کُلِّ شَيْئِنَ ہے وَهُوَا يُجِیرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ دسو مکہ دے مشرقو اس ذاتنا دسونا کہ جندے ہاتھ دے اندر ساری کہنا دیتا کتے کُل مَنْ بِيَدِهِ مَلَقُوتُ کُلِّ شَيْئِنَ ہے ساری کہنا دا مالک ساری کہنا دا مختار ساری کہنا دا دا کُل مَنْ بِيَدِهِ مَلَقُوتُ کُلِّ شَيْئِنَ ہے وَهُوَا يُجِیرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَسَحَسْتِ دَنَانْدَ سو جندے ہاتھ دے اندر جندے قبض ہے قدرت دے اندر کائنا دا ذرہ ذرہ ہے وَهُوَا يُجِیرُ وَجَسْنُو پَكَرْنَا چَاہِ پَكِرْسَگْدَا ہے وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ تے اللہ تے کسے دی طاقت چل سک دی کوئی نہیں وہ ساری کہنا دا طاقت والا حکمران ہے تے ساری کہنا تو دے سامنے بے بسے دسو کون ہستی ہے سُنو تیرے والے ہو مرکز توحید چھان والے ہو اے مکی دا مشرق دا سا یکولون اللہ ساری کائنات دا قبض ہے قدرت کس دے ہاتھ دے اندر ہے اور جس نو پکڑے اس نو کوئی چھڑا سک دا تے اس دے پکڑے ہوئے تے کوئی ہاتھ پا سک دا آئے ہے ہے اے مکی دا مشرق دا کیتا ہے سُنو سُنو اللہ فرمانے سونا ہور پوچھی نہ کنو اے مشرق دا کیتا پیادا سے نا مواحد دا نہیں مکی دے مشرق دا کھل من الارض ومن فیہا او مکی والے او مند سول من الارض ومن فیہا اے زمین تے زمین دے اندر جو کچھے اس دا مالک کون ہائے 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 او توجہ کرنا کھل من الارض ومن فیہا او مکی دے مشرقوں مہنوں دس سو اے جڑی زمین تے زمین دے اندر جو کچھے کس دا بڑھائے ہویا ہے کس دی ملکیہ تے کون اس دا خالق تے مالک اگوں جواب کے دن سا یکولون اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑا مکیہ نے ادا کی دے کہ زمین تے زمین دے اندر جو کچھے سارا بنا من والا کون ہائے ہائے اللہ دی طاقت دے وی کہل اللہ دی قدرت دے وی کہل زمین تے اسمان تے اللہ دی ملکیہ دے وی کہل سنو اگلی بات آج شرمان دہ ایسا مسلمان سڑینے آئے سنا عقیدہ اس مشرق دہ اللہ فرمان دہ او جند جیویوں میرا یارا کھول میں ارزکو کم من السماہ والارد ام میں املک السماہ والب سارے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَاسَيَكُولُونَ اللَّهُ ذرا ترجمہ سونا قرآن دہ کھول پوچھو میرا یار کہیں دے کھولو اے مکہ دا مشرق جڑا تینو جادو گر آخدائے کہ صحابہ آخدائے دیوانہ آخدائے پوچھے دے کھولو میں ارزکو کم من السماہ والارد اے اسمان تے زمین وچوں روزیاں دے ون والا کون ہے کون جڑا کونو اسمان دے دہانے کھول کے کون جڑا سورہ دیاں کرنا پا کے کون جڑا باد سبا چلا کے کون جڑا بدل برسا کے کون جڑا زمین چون زمین دے سینے چیر کے دانے انو اگا ون والا ہے تے توڑے ہاتھ تے رزق پہنچا ون والا میں ارزکو کم من السماہ والارد دسو دسو اگوں کیا دن سایا کونون اللہ اے محمد ساڑا و یقیدہ دے رزق کس دے ہاتھ دے اندارے اے کون ہے اے کون آخدہ پہ ہے کلمہ پڑن والا یا مکہ دا مشرق اے ہائے امین یا ملک سما والا بسار اے دسو توڑے کنا تے اکھی دا مالک کون ہے کون ہے جے سنن دی طاقت خس لوے تے دے من والا کوئی نا ہے کون ہے جڑا اکھاں دی بینائی چھین لوے تے نظرت بینائی دے من والا کوئی نا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھلا اے وی پچھن دی گلے ساڑا عقیدہ ہے رزق بھی ساڑا اللہ کو لے ساڑا عقیدہ ہے ساڑے کنا دی سمات تے اکھاں دی بسارت دا مالک بھی اللہ ہے اچھا دسو مئیو خریجو لہائی مین المئی تی ویو خریجو لہائی تا مین اللہ آئی اے دسو جیندے وچوں مردہ کڈھن والا کون ہے تے مردے وچوں زندہ بنا ون والا کون ہے پنیدیا وچوں انڈے کڈھن والا کون ہے تے انہا مردہ انڈیا وچوں جیندہ بنا ون والا کون ہے وہ مئیو دبے رولا عمرہ اے مکہ دے مشرقو ذرا خیال نالد سے آئے مئیو دبے رولا عمرہ اس کائنات دے نظام چلا ون دیا ہے تدبیرہ کرن والا کون ہے اس کائنات دے اندر زندگی تے مہدہ مالک کون ہے کون ہے جیندے دستے قدرت نال کائنات دا نظام چل دائے مئیو دبے رولا عمرہ کون ہے جیندہ کائنات دے نظام جیسے آدستے قدرت اندرے سنو مر کر تو ہید والے ہو اے مکہ دا مشرقہ دفعہ سا یہ کولون اللہ اے ساریاں صفتہ میرے اللہ دیاں نے مردیں چو زندہ کرے زندہ چو مردہ کرے اندے وچوں چوزا پیدا کرے اوہ سنو 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 تے مرگی وچوں اندہ پیدا کرن والا کون ہے ہائے ہائے مکہ دا مشرقہ مشرق اچھا ہور پوچھی نہ دے کھولو اللہ اللہ اے دسو جے توادتے مسیبتے عذاب آونجے مسیبت عذاب دور کرن والا کون اوہ سمجھو 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 اے لدیسو اے کلمہ کو مسلم ہے سلم ہے توجہ کرنا اے مشرق دا عقیدہ پہا دسنا اج موازنہ کرنے اس مسلمان کلمہ پڑھن والے دے عقید دا بھی پوچھ اس گلو اے عذاب آونجے دے عذاب دور کرن والا کون ہے ہائے ہائے کیا فین ربا نقشفان لعذابا انہا مومنون عقیدہ نے ربا نقشفان لعذابا کہاں تا سالیاں گئیاں ہیں مکہ والے ہیں تے اللہ دے رسول نے بد دعا کی تیے بخاری شریف اٹھا ہے بڑیاں کہاں تا سالیاں ہیں اس لے روندے کھڑنے کہیں لاات منہتہ اس زنوں نہیں پہ پوجھ دے بیت اللہ دے اندر ہاں کہیں ربا نا آہے ہائے 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 اے ربا نا کھیں دی صبحہ نے چپے نکل دائے مکہ دے مککہ دے اے مشرے کے تجڑا دخلہ یا پیر استاد یا غونس ڈستگیر اے مسلمان ہے ہائے 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 نہیں سمجھے تو ہجے بھی رب نقشف ان الازابا او ساری کہناد مختار کولا رب دمان نہیں ساری کہناد مختار کولا رب نقشف ان الازابا انہا مؤمنون اے ساری کہناد عذاب دور کرن والے آ رب ساڑے کول عذاب دور چکر اللاتوی سامنے پہ آئے مناتوی سامنے پہ آئے حبلوی سامنے پہ آئے عزاوی سامنے پہ آئے پر عقیدہ جدہ اوکھے گھمورتے پھنور ویچ پھس ونیے مطم مشکلہ حل کرن والا کونے رب نقشف ان الازابا انہا مؤمنون آتے انہوں دسان جلے مشکلہ انہا تے آبنے ناہا مکہ دے مشرکان تے اے بیڑی دے اندر بیٹھن دریاء دے اندر بیٹھن انہا دریاء دے اندر بیڑی بھمورتے چکر ویچا گئیے آج دے مسلم تے اس مشرک دا کی دے جو فرق وے کے اے ادھا خلا اذا رکبو فی الفل کی داب اللہ مخلصین اللہ حدید دین اذا غشیہ ہم الموجو داب اللہ مخلص اللہ حدید اللہ فرقہ دے کشتی جبین دین کشتی درمیان دے اندر بیڑی آگئی میں چکر دیتا ہے تاکہ دنیا نو دسائیں او میرے محمد رسول اللہ دے دشمنوں کے اندہ تو ہی دا کیا کی دے حسن سارے آدن داب اللہ مخلصین اللہ حدید او کل لے اللہ نو سڑے آئے ایتھے ہور کوئی کم آمن والا کوئی نہیں اے مکہ دے مشرک دا کی دے بیڑیاں تے دن بھمور تے چکر وے چپاس جانتے کڈھن والا کانے ایتھے دیا دکھلو تا یا بہا والا حق تے بیڑا بول دے کیوں نہیں تے مولوی ایتھا اے مسلمان ہے اے کون ہے اے مسلمان ہے او مکہ دے مشرک دا کی دے ہی بیکھی ہیں ہائے ہائے اللہ دی قسام اے نماز پہ دیں اے روزہ رکھ دیں اشورہ دا اے قربانیاں کر دیں اے ختمیں کر دیں اے اللہ دے نا دی زکاة بھی نکال دے سن مکہ دے مشرک اور اللہ دا خوف دے دلوچ در بھی رکھ دینے جس میں لے بیت اللہ بنان دیواری آئی تے اس وقت اے نمیں سیرے پہ بنان دے خیال آیا بڑھینے ہیں بڑھاون دے پہلے اللہ دے گھر نو شہید کیتا ہے اس ساری رات مکہ دے مشرک نئی نیڑے آئے انتظار کرنے ہیں اگر اس ولید ابن مغیرہ نو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ایسا بیت اللہ نہیں گراؤں گے اور اگر نہ تکلیف پہنچی پھر نشانی فقد رضی اللہ اللہ استے راضی ہے پھر گراؤں گے اور جو دوں گراؤں لگ دیں توجہ کرنا اے مکہ دا مشرک ہے کہہ رہے ہیں اوہ مکہ والے اوہ سن لو اس بیت اللہ دی اے بیت اللہ دی تعمیر دے اندر کسے رنڈی دا کسے زانی دی کمائی نہیں ہوئے گی اس بیت اللہ دی تعمیر دے اندر کسے غریب دا حق خسن والا حصہ نہیں پائے گا اس بیت اللہ دے اندر قطع رحمی کر کے دولت کمان والے دا حصہ نہیں ہوئے گا اس بیت اللہ دے اندر سود دا پیسہ نہیں ہوئے گا اس بیت اللہ دے اندر کسے مظلوم کلکھسے ہوئی دولت نہیں ہوئے گی صرف وہی کمائی بیت اللہ دے لامانگے جڑی خالص اللہ دی رضاں واسطے کمائی گئی ہے اے مکہ دا مشرک ہے کہ سود دا پیسہ بیت اللہ دے نہیں لامانا رنڈی دی کمائی نہیں لامانی ہے جیوں بینا دا حق کھا کے قریبی رشتے داران دا تے بیت اللہ دے نہیں لامانا تے آج دا کلمہ گو تھنڈے دل گل سوچ عجیبی ایسا اہل عدیث ہو کے آقیئے ٹھیک ہے جی پھر مثال نہ دے منی ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی شرک کیتا ہے محاذ اللہ نکلے کفر کفر نباشر روح زمین تے ایک بھی صحابی نہیں جس نے شرک اور کفر کیتا ہوئے ایک بھی صحابی نہیں ایک ہے غلطی اور کیا ہے غلط بات خطا خطا کے سنو آخدنے کہ بندے دا ارادہ نہیں توجہ کرنا بندے دا ارادہ نہیں مثال طورت کلمہ اچھا آخنا چاندہ جیسے کہ حدیث دے اندر آندہ ایک دے ہاتھی دی اونٹنی گم ہو گئی اونٹنی گم ہو گئی تے جلے انہوں اچانک ملینا تے اس دے موں میں چون نکل گیا بے ساختہ اللہ انتا عبدیوانا رب اللہ تو میرا بندہ ہے حالانکہ ایک آخنا چاندہ بولو ایک آخنا چاندہ لیکن بے ساختہ خوشی تو زبان اچھے نکل گیا ہے اے ہے خطا اے ہے خطا تے جیڑا ایمان نال دا سوئی تو کچاوے بھر کے تے کوٹ میٹھن جاندہ پہ ہر سال جاندہ پہ اے شو جنو خطا لگی کھڑی ہے اس نو کسے نہیں دسے ہے اس نو کوئی پتہ کوئی نہیں صحابہ دی خطان و شرک نال تعبیر کر دے ہو جنہیں جی حضرت عمر بھی تے خطا کیتی ہے گناہ کیتا ہے وہ بھی تے موت دا منکر ہے کیوں جی جنہیں نبی علیہ السلام فوت ہوئے حضرت عمر نے فرمایا جڑاک سے اللہ دے رسول فوت ہو گیا میں دیگرد نورا دے ہوں گیا حضرت عمر موت دا منکر نہیں حضرت عمر دے الفاظ ہیں کہ میں اس وقت سوچتا ہوں کہ اللہ دے رسول اس وقت میراج تے گینے اس وقت موت نہیں اس وقت کتے گینے میراج تے گینے واپس آنگے اجے کئی قانون نافذ کرنگے کئی حدہ نافذ کرنگے موت دا منکر نہیں ہے مخالطہ کیا ہے کہ اس وقت موت نہیں ہے لیکن آئے عمر تیری عظمت تو قربان جاوہاں کانا وقافن اندہ کتاب اللہ جو ہی حضرت ابو بکر صدیق جی سباں نے جو سنے ہیں نا کہ سنو حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن دی آیت پڑھی آیت پڑھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کھٹنے دے بلگر جاندہ ہے یہی حضرت عمر کہرنے عرفتو انہو قدماتا میں نو بھی پتہ لگ گئے کہ اے ہون موت آگئی یہ موت ہونے ہے میں تے سمجھ دے سا ہون میراج تے گئے لے موت آئے گی لیکن اس وقت نہیں فرمایا میں نو بھی پتہ لگ گئے کہ ہونے اس سے اللہ دے رسول تے وقت کا زیادہ آ چکا ہے تجیدہ آجدہ مشرق ہے ایمان نال دستو اسنو خطا لگ ہی کھڑی ہے تو انہو جا کے سمجھا تیرے گالپ ہے جاندہ ہے ڈنڈے مارند دے گا بی کاٹ کر لے گا وہابی سورہ ہے نجدیہ فلانے ہیں اے خطا نہیں ہے عقیدہ ہے اللہ قرآن دے اندر فرمان دے اے مکہ دے مشرقہ دے عقید سن نمازی سن نماز پڑھ دے سن اللہ دے نادیاں قسمہ چاہے دے سن آجدہ مشرقہ رب دے نادی قسم نہیں چاہے دا آجدہ پیرہ استادہ دے نادیاں قسمہ چاہے دے نا اے اقسمو باللہ جہدہ آئیمان اللہ دے نادیاں قسمہ کھا رہے نے پھر بھی مشرقہ کیوں گالی صرف بھی تنی ہے گالی صرف بھی تنی ہے رب دے قرآن نے دسے اچھا اللہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رزاق بھی ہے زندگی دا مالک بھی ہے عذاب دا ٹالن والا بھی ہے قدیر بھی ہے علیم بھی ہے عزیز بھی ہے غالب بھی ہے ساری طاقت دا مالک بھی ہے سارا کچھ کر سکتا ہے مدبر عمر بھی ہے زمین اور زمین دی ہر شہت اس نے اختیار ہے اس جس نوچا ہے پکڑ لے کوئی چھوڑا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ دے فیصلے تھے کوئی اطراز کر کے اس لے فیصلے نوچیلنج نہیں کر سکتا اس عقیدے دے باوجود مشرق کیوں ہیں اللہ اللہ رب دا قرآن سون آجادہ جی نہیں نہیں اے نہیں ہے مکہ دا مشرق عقیدہ کیا ہے میں اجھ سوال کرنا ملان ذرا میرے سوال دا جواب دے ایک ہندو ہے بہت پرست ہے جاؤ آج بھی ہندو کسے کلو پچھو کسے بھی ہندو کلو پچھو کہ اے دس اوپر والے بھگوان ایک طاقت زیادہ ہے یہ زمین علیہ ایک طاقت زیادہ ہے آج بھی ہندو دا قیدہ ہے کہ اوپر والے بھگوان دا فیصلہ زمین علیہ ٹال سکتے ہندو دا قیدہ ہے کہ اوپر والے بھگوان دا جو کرے اس نو زمین تے بھگوان کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دا عقید دا ہے کہ مورتی نہیں یہ تے بطور قبلہ ہے ہندو جڑی مورتی نو پوجد ہے مورتی نو مشکل کچھ آ نہیں یہ تے بطور قبلہ رکھ دا ہے سامنے رکھ دا ہے بزرگ دی یاد واسطے محبت واسطے جس طریقے نال میرا اور آپ دا قبلہ بیت اللہ ہے مورتی نو کون پوجد ہے مکہ دا مشرق ہے مانا بدوہم قرآن سنو قرآن مانا بدوہم اللہ لے یکربونا اللہ زلفان مکہ دا مشرقہ دا ہے مانا بدوہم اگر تفسیر ہوں اگر کسے تاریخ دی بات ہوں دی تو اکھیں آج جھوٹ پہ ابو لندہ ہے یہ تے اللہ دی کتابِ مالکِ کائنات خود فرمارے آئے اوہ لوگوں اے جنا مکہ دا مشرق میرے محمد دا دشمن بنے اور کھڑائے کہ سواستِ عزازوں کے را اللہ وحدہ ہو کفر تمہیں جلے اللہ وحدہ ہو لا شریک دا ذکر کیتا جائے اے اس لے چڑپم دا اے دا کی دا کیا اے مان نا بدوہم اللہ لے یکربونا اے اللہ اے زلفا اے محمد اے اسا انہ مورتیاں نو خدا نہیں سمجھ دے خدا جیسا نہیں سمجھ دے خدا دے اختیار اس دے اندر نہیں منے دے تے وقت کیوں انہ دے سامنے سجدے کر دے خدا دے مان نا بدوہم اللہ لے یکربونا اے اللہ اے اللہ اے زلفا انہ مورتیاں دے جدو اسا واسطے وسیلے دے اے اللہ دے نیڑے ہو وینے آئے اے مان نا دے سوٹے آج دا مشرک کی لاکی دا رکھتا ہے مان نا بدوہم اسا انہ دے عبادت نہیں کرندے کس واسطے اللہ لے یکربونا اے اللہ اے زلفا اے اچھی سرکار اسا گناہ گار جویں آج دا مشرک کا دا کھڑا ہے بادشوہ سا نوہاں توڑی پلی تائیں گناہ گار آئیں ساڑی سندا نہیں اس واسطے سائن آن دے وسیلے دے نے آئیں مردیاں دے بابیاں دیاں تھانا دے واسطے وسیلے دے نے آئیں انہ درختہ دے جنہ درختہ تلے بابی اوراں چلے کٹے آنے اے متبرک جگہ دے واسطے وسیلے دے نے آئیں اللہ نو پوجھنے آئیں اللہ تو علاوہ کسے نو نہیں پوجھ دے فارق اتنا ہے کہ انہ دے وسیلے نال پوجھ دے ہاں اے ساڑے اللہ دے نڑے کر دے نن تعلق بنا دے نن ہاں اولائے شفاہ ہونا انداللہ یہ اللہ دا قرآن ہے مکہ دے مشرک کیا دے کھڑن ہاں اولائے شفاہ ہونا انداللہ اے محمد بلا اسا تنو کدا کھے جو اے ربن یا رب دے برابرن ہاں اولائے شفاہ ہونا انداللہ اے تے ساڑے اللہ دے ہاں سفارشی انہیں ساڑی سندا نہیں انہاں دی بولو اے کونہ دا کھلا ہے مکہ دا مشرک اصلا کدو انہوں رب باکھنے ہیں اصلا کدو انہوں مشکل کچھ ہے اصلا تے صرف آنے ہا اولائے شفاہ ہونا انداللہ اے اللہ دے ہاں ساڑی سفارش کار چھوڑے ہیں وہ ساڑے بگڑے کم ہو جاندنے ہیں تے آج دا مشرک کی مان نل دا سنے بلکہ آج دا مشرک دا سونے ہائے ہائے مشرک کی آخدہ کھڑے کہوں کیا عشق میں کہوں کیا عشق میں کیا معلوم ہوتا ہے کہوں کیا عشق میں کیا معلوم ہوتا ہے ہر صورت بہر مورت خدا معلوم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں خدا توجہ کرنا جسے کہتے ہیں خدا دیوان محمدی ہے جسے کہتے ہیں خدا مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بندہ خدا معلوم ہوتا ہے ذرا آئیے سمجھ کوئی جسے کہتے ہیں بندہ خدا معلوم ہوتا ہے جس نے خدا آخری ہے وہ مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے سورت الرحمن ہے تصویر میرے پیر کی علم القرآن ہے تکریر میرے پیر کی علم القرآن ہے تکریر میرے پیر کی کیا شان خدا بندی ہے یا خود خدا ہے جلوگر کیا شانِ خدا بندی ہے یا خود خدا ہے جلوہ گھر اللہ سے ملتی ہے تصویر میرے پیر کی عجیب ملنا کھلو تے اے لدیسہ کہ جیئے مسلمان انہوں کچھ نہ کھو جڑات دکھلے ممبر تے خدا کہتے نہیں بنتی خدا سے جدا کہتے نہیں بنتی سمجھو قرآن نو اے مکہ دا مشرق ہے اے جاہل نئی آلم ہے مولوی ہے اور جس نو سارے بریلوی بھیرا رضی اللہ اخدہ نے مولانا عمد رضا خان دی مشہور کتاب اہدائے کے بخشش اور اس نے اندر پیر عبدالقادر جلانی دے بارے کہہ لکھے ہے عجیبی ظالمہ تو آکھیں مسلمہ کلمہ پڑھنے والا ہے زی تصرف بھی ہے مازون بھی مختار بھی زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی کار عالم کا مدبر ہے عبدالقادر اے ساری کائنات نو بنا من والا پیر عبدالقادر جلانی ہے اپنی کتاب ملفوظات لکھ دے پہنے کہ کوئی سورج بھی پیر عبدالقادر جلانی دے مرضی بغیر تلو نہیں ہوندہ عجیب دستو مسلمہ کنے اللہ پاک سڑ کے عدا ظالم انسانہ عجیب مشرق ہو ربنے واللہ زین یدون من دون اللہ واللہ زین یدون من دون اللہ اجڑے اللہ تو بغیر سڑین دے کھڑنے اللہ تو بغیر اپنیاں حاجتا لے کے گئے کھڑنے اللہ تو بغیر اللہ نو چھوڑ کے مخلوق دے سامنے کھڑے منگ دے رہے اللہ پا فرمان دے واللہ زین یدون من دون اللہ لا یخلقون شیعن وہم یخلقون امواتن غیر احیائن وہم آئے شورو نا آئیا نا یوب آسون او جننو تو ساں سڑین دے کھڑے وے اے مردے ہیں نجین دے کوئی نی اے پیدا کی تے گین پیدا کر والے کوئی نی انہنو پتہ ہی نہیں جو کتاں کے ہم مددے اٹھایا جاوڑا ہے اللہ دا پاک پیغمبر ہے سنو قرآن اللہ فرمان دے والا میرا یارا اعلان کرے او جڑے اپنے جہے بندیاں انہو مشکل کشاں بنا کے کھلو تنے جڑا آج بابا کرنیاں لے بابا نور تے ہر بلا دور دے نارے لیندہ پہ اللہ پا فرمان دے والا عباد و نام سالوکم سن قرآن عباد و نام سالوکم اے کم لیا ہو بھی تا تیری ترہ بندے ہانے جا دا جین دا ہائی کھان ون دا موتاج پی ون دا موتاج لباس دا موتاج اولاد تے شادی تے خوشی دا غمی دا موتاج او بھی تا تیری ترہ ضرورت والا ہا آجو نو سڈین دا کھنا عباد و نام سالوکم فَدُوْهُمْ فَلْيَسْتَ جِبُوْ لَكُمْ اِنْ کُنْ تُمْ سَادِقِينَ ذرا صد تے سینو سنو ہے فَلْيَسْتَ جِبُوْ لَكُمْ اِنْ کَدھی کسے مُرْدِنے تَوْدِ سُنِی وِي ہے یا کوئی نا ہے تے میں کونہ اللہ لا الہا اللہ ولا حیو القیوم لا تا خضرو سے نا تم ولا نوم اے کم لا منو تنید تے اونگی کدھی نہیں آئی تے جننو توں سڈین دا کھل ہیں امواتنو مردین جیندے کوئی نہیں انتا دو ہم لا یس مو دعا کو میں اوہ توڑی دعا تے پکار بھی کوئی نہیں سن دے اوہ جیندے جیدیو میرا یارا کہنا دا سردارا اعلان کرتے انہ نو آکے کولے کولے انہی نو ہی توانا بودل لزین تدو نمین دون اللہ کل یا ایوہ ناس اور سن قرآن کل یا ایوہ ناس انکنتم فی شک من دینی فلا عبداللزین تابدون من دون اللہ میں اللہ تُو بغیر کسے دی بھی عبادت کرن والا کوئی نہیں عبادت کرن والا کوئی نہیں اللہ دی قسم مکہ دا مشرق یادہ کھڑائے کہ ایسا اللہ دی مرضی بغیر کچھ نہیں کر سکتے کالاللزین آش رکو لوشا اللہ سنو قرآن مکہ دا مشرقہ دا کھڑائے محمد سونے آئے اصاوی منینے آئے کہ مرضیاں اللہ دیاں چل دیاں مختار کلالہ لوشا اللہ ماشے نامن دوں نہیں ماشرک نامن دوں نہیں مصطفیٰ جے اللہ دی مرضی نہ ہو گیا تے اصای شرک نہ سے کر سکتے یہ جڑا ساں بابیانوں پکار دیکھنے آئے سوچ اللہ راضی یہ نہ ہے اللہ دی مرضی بغیر تے تین کئی نہیں چل سکتا ہے وطا اصا کی میں اللہ دی مرضی دے بغیر عبادت کر سکنے آئے آہ سونا اللہ دی قسامیں اے مکہ دا مشرکیں جڑا دا کھلا ہے ساری کائناتیں اختیار بھی اللہ دے چل دینے ساری کائناتیں مرضیاں اللہ دیاں چل دینے وطا بھی اللہ پا فرماندہ ہے اے میرا سونا انم المشرکون نجسنے فلا یک رب المسجد الحرام باد آم محاضا اوہ جڑا 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 میں جین دے دے ہو دے ہویاں مردیاں دے وسیلے دے وے مخلوق دے ہارے دے وے میں نوں کمزور سمجھ لائے تے انہاں نوں تاکا تلا سمجھ لائے سونے آئے مشرکے تے پلی تے فلا یک رب المسجد الحرام میری غیرت گوارا نہیں کرنے آج تو بعد میں پابندی پہ لے ناں میرے بیت اللہ دے اندر حرام چین اندہ داخلہ منہ ہو گئے ناں ہے میں قرآن دے اندر اللہ فرماندہ ہے ماں کا نا للمشرکینا ایام روم ساجد اللہ سنو قرآن آج دل تے پردے پا گئے اہل حدیثہ تے رہتے آج تو ہی مشرکنا لیاری علین دکھڑے آنے مسلمانے کلمہ گوئے حضرات سنے اللہ فرماندہ ہے ماں کا نا للمشرکینا ایام روم ساجد اللہ جڑا میں اللہ نال کھلا شرک کرندہ ہے میرے نال کھلا بھائیوال بڑھیندہ ہے میری مخلوق جو میری تخلیق دے اندر سانجا پیا کرندہ ہے اللہ فرماندہ میری مسجدی تعمیر بھی کرے میرا گھر پہ طلاوی بناوے تاوی میں انہوں کا خواب نہیں دیندہ کیوں میں سواستے کے مشرک پلی ہی تھے یہ دے سارے عمل ضائع تے بربادنے رب کھنات فرمان نوجد جیویو میرا یار کھنات سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر قل انکان لرحمان والدنے فانا اول العابدین قل انکان لرحمان والدنے اگر اللہ نے اپنا کوئی نائے بنایا ہوں دا ہے اللہ دی زمین تے یہ اللہ دے کار خانہ قدرت دے اندر ہدا کوئی نائے بوندہ ہے وہ دے میاں اختیار انہوں دیتے ہوئے ہوں دے تے میں محمد بھی اس لی بادت کرن والا ہوا پر اللہ نے کسے نو اپنا نائے ب کوئی نہیں بنایا ہے قل انکان لرحمان والدنے اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلِّ وَقَبْرُ تَقْبِیرًا میرے بھائیو آؤ اے فتنہ دہ دور ہے آج کیوں اللہ دی خیر و برکت نہیں کہ مسلمان ویچے غیرت ہی ختم ہو گئی کہ مشرق نو مشرق کہنا بھی گوارہ نہیں تے پھر رب برکت کیسے کرے جدا تو راب دی دھاڑی نہیں کریں دا راب دی حمایت ہی نہیں کریں دا تو حمایت راب دے دشمن دی کھلا کریں راب دے دشمن دی حمایت کھلا کریں تے وقت وقت ہے جو اللہ دی برکت خیر نہیں اٹھنڈے دل نہ سوچو یہ مکہ دا مشرق اللہ دینا تے اشر دیندہ ہے اپنی زمینہ ویچ اپنے مال ویچ زکاة دیندہ ہے قرآن مجید ہے تے نال اور بابیں دینا دے چڑھاوے پہ دیندہ ہے تے آج اشر گھاٹ دیندہ پہ ہے اللہ دینا دے گھاٹ دیندہ پہ ہے بابیں دینا دے چڑھاوے زیادہ پہ دیندہ ہے اے رسول واہی ہے اے حضرت اور اندہ حصہ ہے مجھ چھوڑ کے دیتی کھلا ہے بابیں نو گان چھوڑ کے دیتی کھلا لہاری بابیں نو آئے آئے پتر ترس دے پہن نہیں بابیں اور الہی جانگے رب راضی ہو جائے گا عجیبی تے ہوں آخہ یہ مشرق نہیں ہے عجیبی نہیں ہے مکہ دے مشرق تے اس وقت فرق کیا ہے مکہ دے مشرق نے قدی نہیں آکھیا کہ میرا پیر رب ہے میرا پیر رب ہے مگر عجیبی تے مشرق آخذہ کھلا ہے عجیبی تے مشرق آخذہ کھلا ہے کہ نہیں اے حضرت صاحب جلن اے اتو اتو حضرت صاحب وچو رب ہے جو رب ہے وہی اے ہے جو اے ہے وہی رب ہے عجیبی اپنے پیر روح ہے رب ہے حتیٰ کہ اس حد تک گیا گزرا ہے برائے چشم بینہ از سر مدینہ برسر ملتان برائے چشم بینہ از سر مدینہ برسر ملتان بشکل صدر دین خود رحمتاً لِلعالمی آمد آخذہ کھڑے لوگو عجیبی ملتان شاہ صدر دین ہے نا اے اصل شاہ صدر دین نہیں ہے اے سونہ محمد خود آیا پہ ہے اے سونہ محمد چاچڑ مانگ مدینہ دیسے تے کوٹ میں تھن بیت اللہ میں انہوں دس کڑے مشرق دیا کی دیا چاچڑ مانگ مدینہ دیسے تے کوٹ میں تھن بیت اللہ اے اگلے جملے سونہ اور میں انہوں پوری تاریخ جو کوئی ہو جیا کسے مکہ دے مشرق دا کی دا دکھا چاچڑ مانگ مدینہ دیسے تے کوٹ میں تھن بیت اللہ سینے تے ہتھ رکھ کوٹ میں تھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ میں انہوں کسے مکہ دے مشرق دا کی دا دکھا کہ اے جیڑی مورتی ہے نا اے مورتی نہیں ہے اصل اللہ پہ ہے اے جیڑا ساڑا بابا ہے اے اصل دے اندر اللہ ہے شکل بابے دی ہے تھنڈے دلنل سوچو آؤ اہل حدیث ہو اگر تُساں واقعی اہل حدیث ہو اہل حدیث کون ہے جس کلو جو بھی مسئلہ پچھو قرآن وچوں یہ حدیث وچوں جن دے کوئی عقیدہ پچھو آکسی یہ قرآن چھے یہ حدیث چھے کوئی فتوہ اس کلو پچھو آکے فتوہ یہ اللہ دے قرآن چھے یہ حدیث چھے کوئی عمل پچھو آکسی یہ اللہ دے قرآن چھے یہ حدیث چھے کوئی اس دے کلو نماز دے طریقہ پچھو آکسی یہ قرآن چھے یہ حدیث چھے اس کلو نکاہ تلاق دے مسئلے پچھو اکسی قرآن اچھے یہ حدیث ہے اے اہل حدیث دا کیدہ کیا ہے جو قرآن اچھے نہیں وہ بھی اسلام نہیں جو مصطفیٰ دی زبان تے کردار وجہ نہیں وہ بھی اسلام ہے نہیں ہے اسلام یا قرآن اچھ ملدہ یا محمد زبان تے کردار وجہ ملدہ ہے میں تنو رب دا واسطہ دے کے آنا اہل حدیثہ میرے مصطفیٰ دی یہی زندگی دا کردار ہے اسے خاطر پتھر کھا دے ہن اللہ دے رسول نے کہ تو آخ دے کھنے مشکل کشا اللہ ہے آخ دے کھنے حاجت روا اللہ ہے آخ دے کھنے عذاب دا ٹالن والا اللہ ہے اسمان زمین دا مالک اللہ ہے ساری کائنات دے چان سورج دا مسخر کرنے والا اللہ ہے کاشفِ عذاب اللہ ہے نظر نیاز دے لائک اللہ ہے من دے کھڑنے روزہ بھی رکھ دے کھڑنے اللہ تو ڈردے بھی کھڑنے حاج بھی کرین دے کھڑنے خطنہ بھی کرین دے کھڑنے حقیقے بھی کرین دے کھڑنے حضرات توجہ کرنا مہمان نوازیاں بھی کر دے پہنے بیت اللہ دائی کر دے پہنے پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَسَوْنَ حجمہ اور آپ کے سباغ دی مولی ہیں آؤ عقیدہ بناو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے خدا دی قسم منو اس چیزنا کوئی غرض نہیں کہ منو اہل حدیث کوئی بلائے گا یا نہیں بلائے گا میری بی کارٹ کرنگے میری مخالفت کرنگے سارے تے ایک پیج تے ہو جانگے وحدہ اللہ شریک دی قسم کھا کس ممبر رسول تے کہہ رہے ہیں میں اہل حدیث ہوئے ہیں حدیث رسول اللہ ویک کس ملا اہل حدیث نو ویک کہ میں اہل حدیث نہیں ہوئے صحابہ اکرام انہوں شرک دیا صحابہ اکرام دی طرف شرک دی نسبت کرے تے کدی کدی فتوہ دیندہ ہے ملا ہائے 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 کیسے فتنے سے اہل حدیث پیدا ہوگئے آخد ہے مرکزی والے اگر کوئی مر جائے گا مرکزی شاہ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث والا تے جمعیت والے ہو اوہی شام الائی دی پارٹی تُسا ساڑھے جنازے نہیں پڑھنے تے جے توڑے جو کوئی مر گیا تے اصلا ساجد میر دا گروپ توڑے جنازے ہیں تے نہیں آمانگے میں تکنوں راب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں اے مسلق اہل حدیث ہے اوہی آپ نے دے جنازے ہیں دی بائی کارٹ کی تکھلے ہیں اہل حدیث دے جنازے دی اس واسطے کے اوہ ساجد میر گروپ دا نہیں ہے اس واسطے کے اوہ دوسرا گروپ پہ تے دوسری طرف توانا جڑا کلمہ پڑھ دا مسلمان ہے دے پچھے نماز ہی ہو جانتی بھمے کبرت ہی سجدہ کریں کھنڈے دن نہ سوچو میرے بھائیوں دن کے حمد رب راضی ہو جائے دنیا راضی کرنا مقصود ہے بھولو دنیا راضی کرنا مقصود ہے سارا جہان مخالف ہو جائے چھوڑ دن ساڑییں تقریروں میں اگے بھی اس سے سٹے ہی تعلان کیتا ہی وکرییں چرا لماگے کوئی اور کام کار لماگے مگر میں قرآن و سنت کمپرو مہد نہیں کر سکتا میں حدیث رسول اللہ تو چشم پوشی کر کے صرف جماعت دی دھڑت حمایت رچ کسے غلیز دے غلیز فتوے دی حمایت نہیں کر سکتا سن لو میں دہاری کرنا گوارہ کر لینا ہاں مگر میں پتالیس سال تک جس نبیدی مخالفت کیتی ہے میں زندگی دے آخری حزے جس نبیدہ ساتھ نہیں چھوڑ سکتا میری تمام تر حمایت ہے تو ربِ ذل جلال دیتا سمیں دعوتِ مصطفیٰ دنال ہے عقیدہِ مصطفیٰ دنال ہے سنتِ مصطفیٰ دنال ہے کردارِ مصطفیٰ دنال ہے رسولِ کرم دی شریعت دنال ہے سب کو چھوڑنا گوارہ ہے مگر رسول اللہ دا دامن رحمت والا عابدی سنت والا دامن چھوڑنا گوارہ ہے لدیسو تیار ہو جاؤ ان فتنِ حواستِ اپنے اندر عقیدہ توحید پیدا کرو جس طریقے نال توحید دی محبت ضروری ہے مشرق نال نفرت بھی اتنی ضروری اللہ نے نفرت دیزار نہیں کیتا میرے بیت اللہ دے قریب نہیں جا سکتا اللہ نے نفرت دیزار نہیں کیتا اللہ تنکہ المشرقات وہ بی بی جڑی چڑھاوے چلھان دی کھلیئے غیرہ دیناتے بابیاں دیناتے منتا منندی کھلیئے اس دنال نکاح کرنا جائز ہے یہ رب نے غیرت نہیں کی تھی یہ رب دی غیرت نہیں فرمایا اور میرا پیارا پیغمبر مشرق مر گئی عبداللہ ابن عبی مر گئی میری غیرت گوارہ نہیں کر دی ہے ایتا نماز جنازہ پڑھایا جائے تو محمد بھی پڑھیں اور ستیر مرتبہ تو استغفار کریں میں تیری بھی استغفار بھی اس مشرق واسطے قبول نہیں کر دا یہ رب دی غیرت نہیں ہے عقیدہ توحید اما عائشہ صدیقہ دے پاس باپ آندا ہے مکہ دا سردار ہے ابو سفیان ہے اجیسلام نہیں لے آیا تو اما جی نے نبی علیہ السلام دا چٹائی اللہ بستر اللہ پیٹ کے ایک سیڈ تے رکھ دیتا ہے باپ حیران ہو گیا میں نے بستر تے نہیں بھایا فرمایا بیٹا اے بستر میری شاہیان شان نہیں اس واسطے کے میں سردار آ رہا ہوں اے گھٹیا بستر چٹائی دا ہے یا میں اس بستر تے لائک نہیں ہوں اما نے چاہ فرمایا اپنے باپنوں توحید دی غیرت پیدا کر فرمایا ابا اے بستر رسول اللہ دا ہے اگر جی کھجور دی چٹائی دا ہے اگر جی کبال دے بھرے ہوئے تقیئے ہیں اس نے اندر چمڑے دا تقیئے ہیں پر ابا تو مشرق ہے میری غیرت جوارہ نہیں کر دی مشرق پیو میرے محمد بستر تے قدم رکھا دے کہ غیرت نہیں ہے میرے بھائیو آؤ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اللہ منورتون عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائے ایک مسئلہ ہے کہ علامہ صاحب کس طور کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں کس پر کوئی چیز لے سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کس طور کا کاروبار سودھتے نہیں ہے اگر وقت مقررہ گزر جائے تھے جو کس طے ہوئی یعنی قیمت اتنی رہے اگر قیمت بڑھ دی جائے گی تو سودھ ہو جائے گا لیکن سن لو کس طور کا کاروبار کرنے والا کس طور کا کاروبار کرنے والا کس طور کا کاروبار کرنے والا دیئے وہ نقد دی نسبت مہنگی ہوندی نقد دی نسبت کیا ہوندی مہنگی ہوندی پوری شریعت دے اندر کس طنگ دست نو کس طن تھے وہی لئے اندر جیڑا فوری نہیں پیسے بار سکتا کس طنگ دست نو محلت دی بنیاد تے پیسے رہنا اللہ دے رسول دے کولو صحابہ کرام کولو کوئی صحابت نہیں اللہ رضی رسول نے تے فرمایا کہ من انظر موسرن جیڑا تنگ دست تے اسنو اگر تم محلت دے دینا ان کی دے دینا محلت دے دینا اللہ دے رسول فرمایا ہے ہار دے ہارے صدق دا ثواب ہے اور اگر کس طنی مدت گزر گئی ہے پھر بھی تم محلت دینا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا اسنو دہرہ صدق دا ثواب ہے اور فرمایا جیڑا بندہ کس طنگ دست نو محلت دن دا ہے اللہ دے رسول نے اسلام جو ہے نا ادا مالی نظام اخوت محبت تے ہے مال و دولت دی بنیاد نہیں یہ دی بنیاد اخوت ہے محبت ہے فرمایا جیڑا کس طنگ دست نو محلت دن دا ہے از اللہ اللہ فی زلہی یوم لا زلہ اللہ زلہو دینے کے احمد اللہ رب العزت اسنو میدان ماشر دن در سب تو پہلے اس بند نو عرشدہ سایا دے گا جیڑا کس غریب نو محلت دن دا ہے ایمان نال دے سو تے آج کس نا دے کاروبار تے غریب نو محلت دیتی جا رہی ہے یا او دے کلو پیسے زیادہ لے جا رہے ہیں چیز ایک ہے دو بے نہیں ہو سکتی ہیں کہ اے ہون نقد لمحے تے ہزار دیئے اگر کس نا تے لمحے تے پندرہ سو دیئے چیز ایک ہے اللہ رسول فرمائے ایک چیز دی ایک بے ہے دو بے ہو سکتی ہیں نہیں ہیں اللہ رب العزت میں نو اور آپ سب نو حلال کھاون دی توفیق عطا فرمائے یاد رکھ لو کسے بھی مسئلے دیں در بعض علماء نے اکھیں کس طرح کاروبار جائے دے لیکن مولوی دے اکھیں نہ لگنا دن کیامت اس نیڑے نہیں آمنا جتے حلال تے حرام چیز شک ہوئے اتے ترجیح حرام نو دے کے چھوڑ دیتی کار بچ جائے گا نا اگر نہیں کرے گا حرام تو بچ جائے گا نا کالے عذر نہیں ہوئے گا کہ فلانے مفتی نے تے اجازت دیتی ہے جو اللہ نے پوچھ لیا تُو میرے محمد دی سنت تے طریقے چیوے کے آئی تینیتا میں امتی مصطفادہ بنایا پھر کیا جواب دیں گے تھنڈے دل نل سوچ دو میں کسے دے فتوہ نہیں لیا دا دن کی احمد دے اللہ دے حضور پیش ہونے سرخ روح ہو کے جائیے ایک بڑا فخر ہوئے گا دن کی احمد دے اللہ دے رسول دی ایک حدیث ہے تو اسے سوال کر لے بڑا مشکل سوال بخاری شریف دی حدیث ہے پہلی احمد دے اندر موت دا فرشتہ بندے دی روح قبض کرن آیا بخاری شریف ہے تے انہیں آنا تے روح قبض کرن تو پہلے اللہ دے حکم نال پچھیا او برا اے ڈسا جو توں کوئی دنیا تے نیکی بھی کیتی اوہ دا میں کوئی یاد نہیں کہ میں کوئی نیکی کیتی ہو اوہ دوبارہ آخد ہے کوئی نیکی کوئی بھلائی اوہ دا میں نے یاد نہیں تیسری مرتبہ آخدائی اوہ نیکی تے کہے کہ میں دکان دار ہم میں کاروبار کردہ ہم میرے کلوں غریب ویان کے سعودہ لیندے ہاں میں انہوں سعودہ دیندہ ہم پر میں ویخدہ ہم اے مارا بندہ میں محلہ دیتی رکھدہ ہم محلہ دیتی رکھدہ ہم بندہ فوت ہو بنیہا تے میں اوہ دا ور کا ادھار اللہ پاڑ چھوڑے نام تاکہ دے پیچھلے جیڑا نا اوہ میرے پیچھلے اس تو مطالبہ نہ کرن میرے ورہ سائے ناکھن بھئے تیرے ذمہ ادھار رہ گئے دے ہو میں ادھار ور کا ادھار اللہ پاڑ چھوڑے نام ایہاں نے کیے اللہ دے رسول فرمان اللہ رب العزت فرمائے گا اس بند نوحاک دے ہو جیویں توں غریباں دے ادھار دے ور کے ریجسٹر دے چو پاڑ چھوڑے نام میں تیرے نام آئے مال چھوڑے برائیاں دے ور کے پاڑ چھوڑے ہنگاں فیصلہ تو کر لے کہ دنیا دا مال دنیا تے رہ جانے آبن بندہ نہ ہو گندہ نامن گڑھڑی باری کر لے عمل کما کچھ نیکی نہیں آہو نہ دو جیواری اے ہے السلام علیکم محترم کاری صاحب عرض ہے کہ او نیگٹیو خون کی ضرورت ہے برائے مہربانی اعلان فرما دیں دوسرا سن لے ہے کہ کسے حق بندے نو زندگی دینا ان یہ سمجھو اگر کسے دے پاس او نیگٹیو خون ہوئے تو اس بھائی نال رہے